محبت دل کے دستر قسط نمبر 26 حصہ نمبر 3 کسی عورت کی کردار کشی اس کی موت ہے سبا بھی اسی عمل سے گزر رہی تھی نوفل کی بات میں اسے اندر تک توڑ کر رکھ دیا تھا صدمہ اس قدر شدید تھا کہ اسے اپنے صفائی پیش کرنا بھی یاد نہیں رہی وہ جو اس کی جانب سے کسی وزاحت اور صفائی کا منتصر تھا پک کر رہ گیا نہیں جانتا تھا کہ وہ جذباتی کرگو کی کس کڑی منزل پر کھڑی ہے شک کی وہ لکیر جو عمل روز سے ان کے درمیان کھینجی چلی آ رہی تھی آج وہ یک بیک بلندوں والا دیوار بن گئی تھی گر آ کر وہ حسب عادل سالہ بیگم کے پاس چھارنے کی بجائے اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی ذہن میں دماغے سے ہوتے محسوس ہو رہے تھے اور وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی کہ نوفل نے کیا بہتان لگایا ہے وہ میکان کی انداز میں چلتی کہ اپنے بستر تک آئی اور جوتے اتار کر بیٹھ گئی وہ گہرے صدمے کی گرفت میں تھی دل تھا کہ ٹکروں میں بٹا جا رہا تھا اور ذہن ایک بھی سوچ کو گرفت میں کرنے میں ناکام تھا بارش آندھیوں کا شور تھا جو اس کی سماعتوں کو بے سماعت کیے دے رہا تھا نوفل کب کمرے میں آیا اسے علم نہیں ہوا ہاں مگر جب وہ اس کے سامنے آیا تب اس سے کچھ کہہ رہا تھا سبا کوئی اس کے ہونٹ احلکتے نظر آئے کوئی الزام درش پھر کوئی بہتان ایک خوابی گرفت سے آئیزاد ہوئی تھی وہ وہ اٹھ کر علماری کی طرف بڑھی اور دروازہ کھول کر اپنے کپڑے نکال کر باہر دیر کرنے لگی اس نے سندھ لمحوں تک اس کے عمل کو خموشی سے دیکھا پھر آگے بڑھ کر اس کا بازو ساما کیا کر رہی ہیں سخت لہچے میں کہا اس وقت سبا کے نازک وجود میں جانے اتنی طاقت کہاں سے آگئی اس نے نوفل کو زور سے پڑے رکیلا وہ لڑکھڑا سا گیا خبردار خبردار جو مجھے چھوا بھی وہ چیتھی نوفل کو غصہ آنے لگا اس کی سچی بات سن کر وہ تیش میں آگئی تھی بجائے اس کے کہ اس سے معافی مانگتی یا شرمندہ ہوتی اور خبردار جو آپ نے میری اجازت کے بغیر اس گھر سے قدم واہر نکالا وہ بھی غصے سے پڑے لہچے میں بولا سبا کی رنگت پڑھنے لگی خبردار میں نہیں خبردار آپ رہے آج سے میرا آپ کا کوئی رشتہ نہیں وہ پھنکار رہی تھی شیٹ اپ وہ تلمل آیا آج تو آپ نے حد ہی کر دی نوفل اتنے مہینوں میں مجھے مٹی سے بھی حقیقت سمجھتے رہے میں بھی زمین بڑھ کر آپ کے قدموں میں بیچھی رہی مگر آج تو آپ نے میری عزت میرے گردار کی دھجیاں ورادی ہیں اسلام علیکم سامین اور ناظرین انفو وید انم میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں مزید ناول سننے کے لیے خواب کی تعبیر جاننے کے لیے بہت ساری دوسری معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کوئی بیویٹیو ہماری سب سے پہلے حاصل کرسکیں اور آپ کا یہ جرم ناقابل معافی ہے اس کے آنسو بہن نکلے جنہیں اس نے ہاتھ کی پوشتے سے لگڑ کر صاف کرنے کی کوشش کی میں نے وہی کہا ہے جو حقیقت نوفل قطیت سے کہنا چاہا کہ وہ دھاڑ اٹھی خاموش وہ اتنی زور سے چیخی کہ اس کے گلے میں خراش پڑ گئی شرم کریں شرم کریں نوفل وہ میرے بھائیوں جیسے ہیں جن کے ساتھ آپ وہ صدمے کی گرفت میں تھی میرے سامنے ڈرامے مت کریں آپ اور اماد ایک دوسرے میں انٹرسٹڈ تھے یہ میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں نوفل نے سلکتے لہجے میں کہا تو شور کی آواز سن کر ان کے دروازے تک آئی نگین پوری جان سے کام کر رہ گئے وہ چھوٹی سی بے ضرر بات جی سے گلت فہمی کہہ کہ شایدی سے پہلے نوفل نے ٹھیک کر دیا تھا آج ماضی بنی ہوئی تھی دروازہ ہلکے سے کھٹا کے قدر زوکف کے بعد کوئی کمرے میں داکل ہوا بھی تو زوہا نے کلائی ہٹا کر دیکھنے کی زہمت نہیں کی کہ کس نے دشریف آوری کا شرف بکشا ہے اب جانے یہ ہار کا اثر تھا یا بخار ہی نے انچر پنچر دلے کر دیا تھے کہ آج تیسلے روز بھی خود میں اٹھنے کی حمد نہیں پا رہی تھی وہ کھنکھارا زوہا کا دن زور سے دڑکا موید حسن پھر ایک گرم مضبوط ہاتھ سرک کر کمبل میں اس کی پیشانی تک پہنچا تو اس کے پورے وجود میں سنسناہت سی دوڑ اٹھی اس کی مدم سی آواز زوہا کو اپنے بہت قریب سے ابرتی محسوس ہوئی تھی اتنا تھنٹا بخار پہلی دفعہ دیکھا ہے جانے کیا بات ہی موید حسن کی آواز کانوں میں پڑھتے ہی اسے زوروں کا رونا آیا یا خدا کیا ضروری تھا کہ میں اسی شخص کے سامنے ہارتی اسے ہمیشہ کی طرح شکوا ہوا تھا موید نے اپنا ہاتھ کھینچا تو اس پر نمی کا احساس اسے چونکا گیا اس کی پیشانی بالکل خوش کی تھی بخار بھی نہیں تھا تو پھر وہ الجن کا شکار ہونے لگا وہ رو رہی تھی شاید کوئی تکلیف ہو وہ مخمسے میں پڑھ گڑا پھر گہری ساس بڑھتے ہوئے جھکا اور کمپل مو پر سے کھینچ کر نیچے کر دی گا وہ شاید بلکہ یقینا اس حضرت کی توقع نہیں کر رہی تھی تب ہی تو بے آواز بہتے انسو روکنے کی زحمت نہیں کی تھی لمحہ برکو اپنی جگہ ساکت رہ گئی پھر فوراً ہی ہاتھ کی پشت سے آنکھیں صاف کر ڈالی مگر یہ کم وقت انسو بھی اس وقت ہر راز منکشف کرنے کے در پہ تھے گرم چشمے تھے کہ وہ اُبلتے چلے آ رہے تھے ادھر موید دنگ تھا مدھہیر تھا کیا ہوا ہے تمہیں زوہا نے نفی میں سر ہی لیا اتنے انسو یوں ہی نہیں بیٹھ رہے موید کو یقین نہیں آیا کہا نا کچھ نہیں ہے وہ کچھ چڑھ سے گئی ویسے تو بڑا وقیل بنا پھرتا ہے اس کا دل دکھا تھا بات یہ ہے زوہا بی بی کہ میں کوئی بے وکف بندہ نہیں ہوں تمہارے جیسی مستل ست کم از کم تصویہ تو بہا نہیں سکتی بتا دو کیا بات ہے اسے وہ پچکارتے ہوئے پوچھتے لگا ہمدردی پاکر کس کافر کا دل نمبر آتا مگر ویرہ اسے وہ کس کھاتے میں فٹ کرتی ابھی تو فیلحال وہ دونوں ایک ہی فریم میں ارچڑے نظر آ رہے تھے ایسے میں موید کے سامنے ہار مان لینا اسے اپنی صلیت محسوس ہوتا تھا کوئی بات نہیں ہے اور آپ میرے کمرے میں کیوں آئے ہیں وہ بے رکی سے بول رہی تو موید نے متاسفانہ انداز میں کہا میں تمہاری آیادت کے لیے آیا ہوں اور تمہارا یہ سلوک مجھے کسی آیادت مند کی ضرورت نہیں وہ تلقیز بولی اور رنگوں کو ایک بار پھر سے مسئلہ بہت سے کام بلا ضرورت بھی گئے جاتے ہیں ہاں تو کیا ضرورت ہی اس آیادت کی ایک ہی بار تازیت کے لیے آتے ہیں دکھے دل سے جانے کیسے شکوا نکل آیا اور ساتھ ہی جر جر بہتے آنسو موید بہنچارہ رہ گیا اسے سوہا سے ایسی دکھے کل کلمی کی امید نہ تھی بے اختیار اس کے پاس بیٹھ گیا یہ کیا بے افکوفی کیا جا رہی ہو کوئی تکلیف ہے تو مو سے کہو نرمی اپنا یہ توجہ ہر رنگ تھا اس کے لہجے میں مگر اس کی بات ایسی باتیں لڑکی اپنی مو سے کہتی اچھی لگتی ہیں گیا وہ کڑی نظر اٹھائی تو دل دکھ سا رہ گیا وہ بھاکور اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا آپ جاتے کیوں نہیں یہاں سے وہ کسیانی ہو کر اس سے علچ لے لگی جب تک مجھے اپنی تکلیف نہیں بتاؤ گی میں یہاں سے نہیں جانے ہاں موید کا لہجہ سب سے اٹل تھا آپ اتنا خیال کرتے ہوں تو بات ہی گیا تھی پھر شکوا موید نے بڑے دہان سے اسے دیکھا اصول سو کرتی اس سے نظر چراتی وہ کوئی اور ہی زوہا تھی وگرنہ زوہا اور اس سے پروا کرے یا نہ کرے کے شکوے وہ دو متزاد چیزیں تھی میرے خیال میں تم اتنی بڑی تو ہو ہی چکی ہو کہ اپنا اچھی طرح خیال رکھ سکو اور ویسے بھی تمہیں بقول تمہارے کسی بھی آیت مند کی ضرورت نہیں ہے وہ اتمنان سے اس کی بات پر اڑتے ہوئے بولا تو زوہا پانی پانی ہونے لگی اس کے خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ خود پر سے ایو کابو کھو کر محید کی طرف کیوں ملتفت ہو رہی تھی مگر جو بھی ہو یہ کیفیت خود اس کے لئے بہت تکلیف سے تھی ایک شخص جو سالوں قابلت بچہ نہ لگا ہو اس کے لئے لکھ لکھتی ہی دل کا یوں دڑک اٹھنا نا قابلے قبول تھا وہ ہٹیل انداز میں گھولی تو محید نے تنس کیا بہت خیال آ رہا ہے اس دشتے کی گھرمت اور پاسداری کا جو بھی ہو میں آپ یہ آسادیاں بڑے ماموں کو بتا دوں گی اس کا انتاثر نوز وحیدہ معید اچڑا جو مرضی میں آئے کرو وہ اٹھ کھڑا ہوا تمہارے دماغ کے پوزے ڈیلے ہو چکے ہیں بلکہ ناکارہ اور ان کا علاج میرے پاس نہیں ہے وہ کہتا ہو چلا گیا وہ بے بسی سے باٹھی رہ گئی وہ آیارت کرنے نہیں آ رہا تھا تو دل کو ایک مسلسل بیچینی نے گیر رکھا تھا اور اب جب کہ وہ آ گیا تھا تو بھی کوئی تار سیدھا نہیں بند بایا تھا یا اللہ اسے اپنی مغلوب تکیفیت پر رونا آنے لگا تو قیامت فیس دور سے گزر رہی تھی جی میں آتا تھا کہ مر جائے مگر موت آئے بھی تو کیسے یہ تو حکم ربی ہے ادھر سے اشارہ چاہیے ہوتا ہے وہ رو رو کر اب اس کے انسو بھی ختم ہو چکے تھے مگر دکھتا کہ کم ہونے کا نام ہی نہ لیتا تھا نید بوک پیاس سب ہو چکے تھے اور دوسری طرف نوفل احمد تھا ویسا ہی سرٹ مہر اور سمدی کس کس گناہ کو معاف کر آو کہ نوفل احمد اور کیا میں کمی تمہیں معاف کر پاؤں گی جسے میں نے اپنا سب کچھ مان کر دل کی گہرائیوں سے چاہا تھا خود پر ہر ظلم سہتی رہی کہ شاید یہ بھی تمہاری چاہنے کی ایک عطا ہو لیکن اس تمام تر سنتیلی اور بے اتنائی کے پیچھے نفرتوں کا یہ سیلاب امٹ رہا تھا اہائی میں کیوں نہ جان پائی نوفل احمد چلی گئی ہوتی یہ افل روز ہی سے تمہیں تمہیں گھر کو چھوڑ کر دنیا کے تانے اور اپنوں کا تمام غصہ آنس کر سہ لیتی مگر مگر یہ تو نہ سنتی جو تم نے کہا ہے پر یہ الفاظ بھی کہاں ہیں یہ تو پگلتا ہوا سیسا ہے جو تمہیں میری سمادوں میں انڈیلا ہے قیامت سے پہلے مجھے قیامت کا نظارہ کرا دیا ہے اس نے روتے ہوئے سوچا اور سوچتے سوچتے کئی بار روئی تھی ہاتھ پہ اختیار اپنے پیٹ پر گیا اور یہ آنے والی ننی جان یہ تمہاری انتقام تمہیں گھر سے اور نفرت کون سا رنگ نوفل احمد کہ میں چاہوں بھی تو اسے کچھ سے چطہ نہیں کر سکتی مگر دعا ہاں دعا تو میرے لیے ہے نا گیا کدا مجھے موت دے دے وہ پھر سے جانتی تھی کہ وہ اب موت ہی کو جینے والی تھی ساری دنیا لاکھ بہتان باندے مگر شوہر کے موسیب سے کردار پر ایسا الزام سننا موت ہی تو تھا وہ کئی مہینوں سے اس کی حد بے اتنائی ہنس کر سہتی چلی آ رہی تھی مگر اب یک دم ڈھا گئی گویا زندگی کا سفر یہی لکھتا اماد کی زید و دھرتیلے پر نے انہیں اندر تک ہلا دیا وہ صاف لفظوں میں کہہ چکا تھا کہ وہ نگین پہ علاوہ کسی اور کو گھر لانے کا سوچ بھی نہیں تک تھا پاگل ہو گئے ہو تم دنیا والے باتیں پر آئیں گے وہ تھکنے لگیں بحث میں تو وہ ماسٹر تھا مجھے دنیا کی کچھ پروان نہیں اور تمہارے پاپا ان سے میں آج ہی بات کرنے والا ہوں مجھے پورا یقین ہے انہیں ارتی بھر بھی اعتراض نہیں ہوگا پاپا تو یوں بھی میری ہر خوشی کو پہ خوشی چانتے ہیں وہ بہت مطمئن تھا اور اس نے اپنا کہا کر بھی لکھایا اگلے ایک گھنٹے کے انتر اس نے بات کی اپنا مطمئن نظر ان کے سامنے واضح کیا اور فون مریم پوپو کو پکڑا دیا زندگی اس نے گزارنی ہے مریم خوام خواست دیر مت کرو انہیں اماد سے بہت محبت ہی ہلکے پل کے انداز میں بولے تو وہ رونے والی ہو گئیں آپ دونوں بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے میر ہاؤس والوں کو پتا چلا جو قیامت آ جائے گی وہ تقریباً چلا اٹھی مگر انہوں نے کوئی نوٹیس نہیں لیا اتمنان سے مشورہ دینے لگے تم سب سے پہلے اپنی بڑی بابی سے بات کرو وہ بہت سمجھتار خاتون ہے یقیناً کوئی اعتراض نہیں کریں گی کیوں نہیں کریں گی وہ سمجھے گی کہ میں انہیں اس کے مرنے ہی کا انتظار کر رہی تھی شاید وہ بڑک اٹھی گی تحمل سے میری بات سنو مریم وہ بہت سنجیدی بری ملائمت سے بولے زندگی اماد کو گزارنی ہے اگر وہ نگین میں اپنے پسندیدہ شریف کے سفر کی جلک دیکھتا ہے تو اسے یہ بازی کھیل لینے دو اس کا ساتھ دو اسے کمزور مت کرو ورنہ ساری عمر گزک رہے گی اس کے دل میں زندگی تو خوشی اور گم دونوں ہی میں بسر ہو جاتی ہے مگر اپنی پسند کی زندگی گزارنے کا لطفر تمانیت اور ہوتی ہے ان کی باتیں مریم بپو کا ذہن کھولنے لگی پھر بھی اگر ان لوگوں نے اعتراض کیا تو وہ شکر شفات میں گری تھی اپنوں کی جتائی کا ڈر دل میں گر کرنے لگا تھا پھر میں خود بائی صاحب سے بات کروں گا بس تم اتنا خیال کرنا کہ اس معاملے میں اماد کا اور اس کی خواہش کا اصحار نہ کرنا اپنا ارادت صاحب کر کے ان لوگوں کا اندیا لینا بات کی بات میں دیکھی جائے گی وہ پورے اعتماد تھے اتنے ہی جتنا کہ اماد تھا وہ اب انہی باپ بیٹوں کی تسلیوں سے حمد پکڑ کر میر ہاؤس آ تو گئی مگر یہاں آ کر کفل تسلیہ لگنے لگی صبح سے آئی باتی تھی سب ہنس بول رہے تھے اور یہ گم سم ادھر سب ہی پرباہ کرنے والے لوگ تھے بلا کیسے نہ پہچان تھے کیا پریشانی ہے مریم بہت الجی ہوئی لگ رہی ہو سب سے پہلے تائی جان نے اسے ٹوکا تھا اور انہیں جیسے صحیح موقع مل گیا صحیح اندازہ لگایا ہے آپ نے پریشان بھی ہوں اور الجن میں بھی پڑی بڑی خیر تو ہے چچی جان مجھ فقر ہو گئی مریم پوپنے گہری سانس لیتے ہوئے مسکرانے کی مکدور بر کوشش کی پتہ نہیں یہ خیر ہے یا نہیں کھول کر بات کرو مریم مجھے بھی پریشانی ہونے لگی ہے تائی جان نے انہیں اپنے بستر پر اشارہ کرتے ہوئے تھا فقر سے کہا تو وہ ان کے ساتھ کمبل میں بیٹھ گئی بات تو یہ پریشانی والی نہیں ہے بس مجھے آپ لوگوں کی نرازکی کا خوف ہے وہ ہچکچائیں دل ڈر رہا تھا جانے کیا ہو اب تو یہ بھی فکر تھی کہ اگر میرہ اس سے انکار ہو گیا تو کیا ہوگا اماد کی شکل نگاہوں میں پھرنے لگی بھئی مریم پہلے ہیں نہ بجواؤ میرا تو بیپی بڑھنے لگا ہے تم سے محبت ہے تو خوفہ نہیں ہو سکتے بات کرو تائی جان نے انہیں اعتماع دیا اماد کے رشتے کی بات ہے بابی وہ دیمی سے آواز میں بولی تائی جان نے حیران ہو کر انہیں دیکھا اس میں کیا پریشانی ہے وہ ادینہ سے شالی کرنا چاہتا ہے سب راضی تھے اس کی خوشی میں خوشی ہے مگر میں ایسا نہیں چاہتے بابی بیٹے سے زیدنا باندھنا مریم وہ بے ساختہ بولی تھی زید نہیں باندھ رہی بابی بلکہ اماد بھی گلتی پر تھا وہ سنجیدگی سے بولی تائی جان نہ سمجھنے والے انداز میں انہیں دیکھ رہی تھی اپنی نند کو وہ اچھی طرح جانتی تھی وہ ہر بات بیتکلپی سے کہہ دینے والی فطرت رکھتی تھی یوں تمہین باندھنا اور ہچک جانا ان کے لیے ایک نئی بات تھی تو اس میں پریشانی والی کیا بات ہے یہاں کونسا ہم نے ادینہ کے لیے رشتہ ڈال دیا تھا چچی چان نے ان کو بے فکر کرنا چاہا ہاں شکر ہے وہ تو تسلی ہے مریم پھوپ نے گہلی سانس مری یعنی کوئی اور مسئلہ ہے تائی جان صحیح پہنچی تھی دراصل میں نے اماعت کے لیے خود ایک لڑکی پسند کر لی ہے وہ چور لہچے میں بولی ارے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے تائی جان کچھ ہوئے پوچھیں گی نہیں کہ لڑکی کون ہے وہ دھکنے لگی تھی تائی جان نے شتیاق سے کہا پوچھوں گی کیوں نہیں بلکہ تمہیں خود ہی بتانا چاہیے بتانے کی جو آئی ہیں بلکہ آپ کی اجازت لینے بس حمد نہیں ہو رہی انہوں نے پوچھتے لہچے میں کہا تو وہ حیران ہوئے میری اجازت کی بلا کیا ضرورت تھی مریم تم بسمیں نہ کرو اب بزاہ بھی دو کون ہے وہ جس سے تم نے اماعت کے لیے پسند کیا ہے چچی جان باگوٹ ان کے بدلتے رنگوں کو دیکھ رہی تھی گستر ہنس کر بولی تو انہوں نے گہری سانس کھنچتے ہو جیسے اپنے حمد مجتمع کی پھر مدم رہچے میں بولی بات میوت تو نہیں بھابی جان بس آپ لوگوں کے جس بات کا پاس تھا اس وجہ سے کرنے سے دل در رہا تھا دراصل میں نے اماعت کے لیے نگین کو پسند کر لیا ہے انہوں نے اٹکتے ہوئے کہہ ہی دیا چند رموں کے لیے تو گویا فیضا ساکت رہ گئی پھر انہوں نے تائی جان کی ازندی ہوئی آواز سنی تم نے تو میرا دل جیت لیا ہے مریم یقین کرو میری اپنی یہی خواہش تھی کہ اماعت تائی جان انہیں بازوں کے حسار میں لے کر پیار سے تھبکنے لگے اس سے بہتر سوچ کوئی اور ہو نہیں سکتی مریم چچی جان نے بھی نم آنکھوں کے ساتھ انہیں سراہت اور ان کا دل شانت ہو گیا نگین کمرے میں آئی تو سبا کو ویسد لیٹے پا کر کسی خدشے کے حد اس نے کمبل ہٹایا وہ ابھی بھی یوں ہی لیٹی تھی نگین نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے ہلایا تو خود اندر تک گل گئی وہ بخار میں پھنک رہی تھی وہ اسے پکارتی اس کے پاس ہی بیٹھ گئی سبا نے با مشکل سرک ہوتی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تو اس کے دل کو کچھ ہونے لگا بتایا تو ہوتا ہی تھی طویعت کھرا گا اس نے کچھ کہے بگر پھر سے آنکھیں موڑ دلی میں ابھی بھائی جان کو فون کر دی ہوں نگین کو گزشتہ سورتے ہاتھ بھول گئی تھی وہ بے چین ہو کر کھڑی ہوئی اور پریشانی کے عالم میں پوراں سبا نے آنکھیں کھولی نہیں انہیں کچھ مت کہنا سبا نے سکتی سے کہا نگین کو بہت کچھ یار آیا تھا وہ انس جیسے سسپاتی شخص کی بہت سابر بہن تھی اول روز سے نوفل کی اس زیارتیاں برداشت کرنے والی باوجود جس نے نگین کو گھر تباہ کرنے کی عرطی بر کوشش نہیں کی تھی نگین نے نم ہوتی آنکھیں پہنچی تو چلو پھر اٹھو میرے ساتھ دکٹر کے پاس چلو مجھ میں اتنی حمد نہیں ہے گھر سے ہی کچھ میڈیسن لے لیتی ہوں وہ نتقاحت بلے لہجے میں بولی نگین کو اس کے سبر اس کے برداشت سے وحشت ہونے لگی کوئی اور لڑکی ہوتی تو نوفل کی ایسے فضول اور گھٹی علسام سننے کے بعد اس پر چار حرف رویج کر گھر جار چکی ہوتی نگین کا جی چاہا اسے جنجور ڈالے پھر نگین نے زبردستی اسے گھر سالہ ویگوں کو بتا کر اسے ڈاکٹر کے پاس لے آئی ڈاکٹر اسے چیک کرنے کے بعد دوائیوں کا نسخہ لکھنے لگی پہلی برہننسیہ آپ کی وہ ہاتھ رو کر پوچھ رہی تھی نگین نے چونکر پہلے ڈاکٹر رو کر سبا کو دیکھا جو کرسی سے ٹیک لگائے نہ ڈال داتی تھی خوشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیر کر انہیں در کرتے ہوئے سبا نے اسبات میں سر ہیلایا تو نگین بے ساکتہ مسکرا دی وہیں میڈیکل سٹور سے میڈیسن لے کر وہ دونوں لکشے میں بیٹھ گئیں دونوں کی سوچیں مختلف مہدان بڑھ رہی تھی نگین اچھی طرح نوفل کے کان کھنچنے کا تحیہ کر چکی تھی آپی پکننگ کا پروگرام بن رہا ہے چلیں گی ہمرا نے اس کے کمرے میں جھانکا اپنی کمیس تیا کرتے اس کے ہاتھ تھٹکے یہ نیکی کون کر رہا ہے مسکرا کر پوچھا مؤید بھائی وہ اندر چلی آئی اچھا وہ پھر سے اپنے کام کرنے لگی اور پساہی سرسری انداز میں پوچھا کس کے صدقے یہ نیکی کی جا رہی ہے کہیں دل میں موہوم سی امید جاگی تھی کہ وہ ابھی ابھی بخار سے فارغ ہوئی تھی تو شاید جازہ ہوا کھلانے کی گھر سے مؤید نے پروگرام سٹ کیا ہو دراصل آج ویرہ آپی بہت اداس لگ رہی تھی تو مؤید بھائی نے انہیں خوش کرنے کے لئے اس پکنک کا اعلان کیا ہے جس میں پورے لاہور کی عوارہ کرتی شامل ہے ہمرا نے تفصیل بتائی تو وہ دب اٹھی ویرہ جی کے لئے پروگرام بنا ہے تو مجھے بلانے کی کیا ذرہ تھی کیا مطلب مؤید بھائی نے بیجا ہے مجھے ہمرا حیران ہو کر بولی وہ تنبتی کمیز اٹھا کر دور پھانگی تو یہ کہ مؤید بھائی کہہ رہے تھے کہ آپی کو بھی بلالو تاکہ اس کے دیماغ کی گرمی بھی دور ہو ہمرا نے مزے سے بتایا تو اس کے دل میں جلن پاتا ہونے لگی اچھا تو ویدہ جی کے موٹ کی اتنی فکر ہے کہ اسے ٹھیک کرنے کی ترگردوں میں مصروف ہیں اور منکوہ کے لئے ان کے پاس یہ الفاظ رہ گئے ہیں وہ تلمل آئی تھی اس کی دلی کیفیت سے بے خبر ہمرا نے پوچھا تو پھر چل سہی ہے نا تم چلو میں ابھی آ کے بجاتی ہوں وہ اپنی کمیز کا دامن جھاڑتی اٹھ کھڑی ہوئی تو ہمرا شانش کا کر باہر نکل آئی وہ سیدھی محید کے کمرے میں آئی مو دو کر تو تولیے سے خوش کرنے کے بعد اب یقینا وہ کپڑے بدلنے کے چکر میں تھا اسے دروازہ پٹ کھٹا کر دنہ اجازت میلے اندر آتے دیکھ کر گہری سانس لے کر رہ گیا یہ کیا فضول پروگرام بڑھ رہا ہے جاتے ہی تیوی چڑھا کر کہا جو موید نے اچھی طرح ملاحظہ کی کون سا ہماری شادی کا وہ اور بھی انجان بنا زوہا سلگی آج کے پروگرام کی بات کر رہی ہوں تل ملاکر کہا تو وہ اجمینان سے بولا آج تو تمہیں ساتھ لے جا کر پکنک بنانے کا پروگرام تھا زوہا اس کے جملے کو اچھی طرح سمجھ رہی تھی میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ویرہ سے دور رہیں وہ سخت لہجے میں بولی جبکہ موید اسی گدر پرسکون تھا ہاں تے دور ہی ہونا وہ اپنے ایک گیسٹرون میں ہے اور میں یہاں کافی فاصلہ بنتا ہے پھر آپ نے اس کے لئے پکنک کا پروگرام کیوں رکھا اس سے کیا فرق پڑتا ہے وہ انہیں جواباً سوال کیا تھا فرق پڑتا ہے وہ زور دے کر بولی پھر کہا مجھے فرق پڑتا ہے جب میں آپ سے وفادار ہو کر رہ رہی ہوں تو آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں وہ اپنی سیاہ انکی اس پر جماعتیں وہ مائنی خیز انداز میں بولا کیا بات ہے زوہا میر کہیں تم بیرہ سے جیلس تھا نہیں ہو رہی زوہا نے سر پٹا کر اسے دیکھا جیلس ہوتی ہے میری جوتی فوراں نگاہیں پھیری تو پھر مجھے مار میں ڈالو اور اجمینان سے جا کر پکنک پر جانے کی تیاری کر لو ایک بندے کی جگہ فالتو تھی میں نے سوچا اسی بہانے تمہارا بھی چکڑ لگ جائے گا باہر کا وہ یوں بولا جیسے امریکہ کا چکڑ لگوانے کا کہہ رہا ہو زوہا نے با مشکل قصہ ضبط کیا نہ میں جا رہی ہوں اور نہ ہی کوئی اور تم نہ جاؤ اور سب تو جا رہے ہیں ادھر وہی اجمینان تھا اور ذہین آن کے اس کے تاثرات کے مطالعہ میں مصروف وہ بے بس ہونے لگی میں شور مچا دوں گی کیا مہد کی آنکھوں میں تمسکر امر آیا جس نے زوہا کو مزید اتفاہ ڈالا اور گصے میں تو اسے ہمیشہ کچھ الٹا سیدھا ہی سوچتا تھا اب بھی امر مانہ لہنسے میں پولی یہی کہ آپ مجھے تنگ کر رہے تھے جو کچھ موں میں آیا وہ گہ ڈالا مہد کی آنکھوں میں پہلے تو حیرت چمکی پھر اس کے ہونٹوں پر بے ساکتا سی مسکرہت کھال گئی اس نے واپس پلٹ سے زوہا کا ہاتھ تھام پر اسے روکا کوئی ایک چٹکے سے اس کی طرف آئی تھی کس قدر بے وکف ہو تم زوہا وہ متاسفانہ دعاست میں بولا تب بھی ہلکی سی مسکرہت کا تاثر اس کے چہرے پر موجود تھا اور زوہا اس بلا ایرادہ اور اچانہ قربت سے سانس روکے کھڑی تھی کیا کہو گی جا کے سب سے یہی کہ میں تمہیں چھیر رہا ہوں بے وکف پہلے اپنے اور میرے درمیان مجھے دشتے کو ذہن میں لاؤ پھر سوچا کہ تم سب کو اپنے اوپر آنسنے کا فری موقع دینے جا رہی ہو اس کی سانس روکے زوہا کے چہرے کو چھوا تو جیسا خواب سے بیدار ہوئی دو قدم پیچھے ہٹ کے مناسب فاصلہ قائم کیا اور احتجاجی لہجے میں بولی میں نے تنگ کرنے کا کہا ہے چھیرنے کا نہیں بہت خوب لگ رہا تھا کہ وہ اس کی باتوں سے بہت محفوظ ہو رہا ہے اور یہ بے وکف کیسے کہہ رہے ہیں آپ بار بار اسے خیال آیا تنگ کر پوچھا تم ہیں وہ اتنے اپنان سے کہا اور اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور خود کے بارے میں جناب کا کیا خیال ہے وہ چرچی گئی تھی کچھ باتوں سے اس اثر کو سائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو مویر کی گیر ارادی قربت سے دل و ذہن میں ہو رہا تھا میں ایک وکیل ہوں اور وقالت کے دگری بے وکفوں کو نہیں دی جاتی وہ مطمئن تھا زوہا نے سرجت کا بہرحال میں اتنی اقل منتوں ہوں کہ جو دیکھوں سنوں اس کے مطابق حکمت عملی افتیار کر سکوں اوف وہ بے سامتہ ہنس دیا تب زوہا کو احساس ہوا کہ وہ ہنستہ ہوا اچھا لگتا ہے حکمت عملی وہ لفظوں کو کھیج کر بولا اس عمل میں کیا حکمت ہے میں پوچھنے کی زحمت کر سکتا ہوں میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ جب تک آپ اس لشتے سے منسلک تہذیب کے دائرے پر رہیں اسے کھر بھی کچھ سمجھ نہیں آئی کہ ویرہ سے اسے دور رکھنے کے لیے کیا طریقہ اکسیار کرے میں نے کیا کیا ہے تمہارے ساتھ وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا زوہا کے لقصار خوامقہ ہی تپنے لگے میں نے یہ نہیں کہا مگر آپ ویرہ کے ساتھ کس خاتے میں فرینک ہو رہے ہیں وہ میری دوست ہے یونیورسٹری فالو ہے یہ ماسی کی بات ہے اب وہ کسی اور کی مطلقہ ہے اور آپ میرے ناکے وہ گستے سے بولی یہ بار بار ناکے اور منکوہ کہہ کہ تم مجھے کیا پاور کرانا چاہتی ہو یہی کہ جب تک آپ اس لشتے کے پابند ہے تب تک آپ کو صرف میرے نام ہو کر لہنا ہوگا ورنہ میرے پاس بھی اپشن ہے میں بھی ایسا ہی کوئی چکر چلا سکتی ہوں وہ بولی تو مورید کو بھی گستہ آگیا آشیٹ اپ زوہا نے سر جٹکا اور مورید نے اس کے بازو کو سکتی سے تھان کر چٹکا اس طرح کی فضول گفت کو میں برداشت نہیں کروں گا اور میں جو کچھ برداشت کر رہی ہوں وہ بھی میری برداشت سے باہر ہے وہ نٹر رہزے میں بولی مورید کو بہر تحیر میں نکیلنے لگی برداشت وہ جیسے بہت حیران ہو کر بولا کیا برداشت کر رہی ہے تم یہ تو اول روز سے ہی تیع کر لیا تھا کہ کتنے عرصے تک تم اس بندن کو نبانا چاہتی ہو پھر یہ پابندیاں کیسے اس کے سوالیں زہا کو حساس دلائے کہ وہ مسلسل گرپکوفی کیا جا رہی تھی خود تو وہ عمر قادمی کی آرڈ لیے بیٹھی تھی اور مورید کا ویرہ سے ہنسی مزہ اسے جبتا تھا کھلتا تھا اس نے کچھ کہنے کو لبوا کیے مورید حسن مجھے تمہارا ویرہ کے ساتھ بات کرنا بے تکلپ ہونا اس کی تعریفیں کرنا بلکہ اس کی طرف نگاہ اٹھانا بھی تکلیف دینے لگا ہے کہنے کو بہت کچھ تھا اس کے پاس مگر گلے میں پڑتے آنسو کے پھندے نے کچھ کہنے کی اجازت نہیں دی اس کی نصر کے سامنے مورید کا چہرہ دندلا گیا بازو چھوڑیں مجھے تکلیف ہو رہی ہے آنکھ کے چلک لے کی کچھ توجی تو چاہیے تھی نا مورید نے کفیپ ہو کر اس کے بازو پر سے مضبوط ہاتھ کی گریفت ہٹا لی وہ تیزی سے کمرے سے نکل گئی مورید پریشانی کے عالم میں اُلجا اُلجا سا بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا تم نے اتنی بڑی خوش خبری چھپائے رکھی ہم سے نگین گھر آکے سیدھی سانہ پیگم کے پاس گئی انہیں سبا کی پریشانی چوم دی تو انہوں نے سبا کی پریشانی چوم دی اور فورا نفاف فیل کی ادائی گلی ہے تیاری پکڑ دی جبکہ نگین نے فرصت پا کر اسے آڑے ہاتھ ہو دیا مجھے خود کہاں پتا تھا وہ نظر چھوڑا گئی نگین نے بے یقینی سے ایسا دیکھا سچی کہہ رہی ہو جھوٹ بولنے کی کوئی وجہ تمہارے ذہن میں ہو تو کہو سبا نے نکاہت سے کہا تو وہ یک لکت مسکر آ دی اب تم صرف ارام کیا کرو گی کیچن کیچن سب بند کیونکہ ہمیں ایک خوبصورت اور صحت مند بیبی چاہیے جو اس کرکو خوشی اور رونک سے بڑھ دے وہ بہت دنوں کے بعد یاسیت کے خود سے باہر نکلتی دکھائی دی تھی سبا اپنی تکلیف گل کر اس کی زیل جوئی کرنے لگی تم اپنا خیال رکھو تاکہ میرا خیال لکھنے کے قابل ہو سکو ہاں میں تمہارا خیال خوب رکھوں گی اور ہاں بھی قابل اور اس کا نام بھی میں رکھوں گی اس کے کپڑے بھی میں چینج کیا کروں گی اور صفائی بھی تم بس اسے فیڈ کرا دیا کرنا وہ بہت پرجوش ہو رہی تھی سبا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی تو وہ پریشان ہو گئی کیا بات ہے سبا میں کچھ غلط کہہ رہی ہوں تم یہ سمجھ لینا کہ میں تمہارے بچے کی آیا آیا تم بس اسے کھیلنے کے لیے مجھے دے دیا کرنا پتا ہے مجھے بچے بہت اچھے لگتے ہیں علجتے ہوئے بولی تو سبا نے اپنے دبتے ہاتھوں میں اس کا ہاتھ تھام لیا وہ تمہارا ہی بچہ ہوگا نگین تم فکر مت کرو تینکیو تینکیو سبا وہ روتی انکو اور ہنستے لبوگر ساتھ اس کے گلے لگ گئی تھی تو سبا سے بھی اپنے انسوس ضبط کرنا بہت مشکل ہونے لگا دیکھتے رہیے انفو ویڈ انم محبت دل پی دستہ کیسٹر نمبر ساتھائیس سیسٹر نمبر ایک